نمشکر آپ دیکھ رہے جنتہ دربانیوز اور میں آپ کے ساتھ جوتی راگ ہوں جیپور میں ایک بار پھر سے تین تلق کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے انسال سال 2009 میں رام گنج میں رہنے والے ارفان کا اسیبہ سے ویوا ہوا تھا اس کے بعد دونوں ہنگ کونگ چلے گئے وہاں پر اسیبہ نے تین بیٹیوں کو جنم دیا اس کے سب سے بڑی 12 سال کی بیٹی ہے اور سب سے چھوٹی 6 سال کی بیٹی ہے اسیبہ کی بہن سیبہ نے پر اس کو بتایا کہ جیپور سے جانے کے کچھ دن بعد سب کچھ صحیح رہا لیکن بعد میں ارفان پتنی اسیبہ کو پریشان کرنے لگ گیا آئے دن بار پیٹ کرتا اور دھمکیا دیتا اسیبہ سب کچھ سہتی رہی کچھ دن پہلے ارفان پتنی اور بچوں کو بنا بتائے جیپور آ گیا جیپور آنے سے پہلے پتنی کا خاتہ پوری طریقے سے کھالی کر دیا پتنی اور بچوں کے دستاویج پاسپورٹ اور انے ڈوکیمنٹس بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آ گیا جیپور آ کر ان کو جلا دیا اور اس کے بعد اسیبہ کو فون کر تین طلاق دے دیا اس نے جیپور میں فردوس نام کی ایک دوسری مہیلہ سے نکاح بھی کر لیا ہے پہلی پتنی کو فون کر پتی نے تین بے طلاق کہا اور فون سے چوف کر لیا پہلی پتنی نے اپنی بہن کی مدد سے جیپور کے رامگنز تھانے میں کیس درج کروایا ہے پولیس نے اس ریپورٹ کے آدھار پر کیس درج کر لیا ہے رانگنز پولیس نے مسلم مہیلہ بیوہ آدھیکاس اندرکشن عدینیم آئی پی سی چار سو چورانوے سمیت انی دھاراؤں میں کیس درج کر لیا ہے سیبہ کا کہنا ہے کہ اب اس کے بہن اور تینوں بچے کبھی جیپور نہیں آ سکتے وہاں ان کے پاس پریشانی بھرتی ہی جا رہی ہے فلحال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کرنے میں جھٹے ہوئی ہے جنتہ دربار نیوز میں فلحال کے لیے اتنا ہی